اس میں کوئی شک نہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کے بعد جس طرح سے یہ انعقاد ہوا اور اس کے بعد معزز مہمان مرخل میکسیمو واپس جا چکے ہیں اس وقت تو وہ شہریوں کو ظاہر ہے پریشانی اسلامباد کے ہوئی لیکن نیشنل کاؤز کے لیے اتنی قربانی دینا پڑتی ہے وہ کسی بھی شہر میں ہوتا ان کو ظاہر ہے ایون ہم تو اب کرکٹ میچ کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اتنے راستے باندھو جاتے ہیں یہ تو خیر اس سے کہیں بڑا ایونٹ تھا اور آپ کی بات ٹھیک ہے سافٹ ایمیج بھی پوری دنیا میں ہمارا گیا اور باقی معاملات بھی اتنی بڑی کانفرنس کا ہو جانا ایٹسیلف یہ بالکل ریاست کی کامیابی ہے اور مبارک بات کی مستقی ہے اس پر ریاست انڈیا کے حوالے سے بات ظاہر ہے ہمارا چونکہ وہ نیبر ایسا ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ہمارا کچھ رشتہ ہی اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کیونکہ چیزیں کامن بہت ہیں دونوں ملکوں میں اس طرح بنا نہ کرتے بھی بات آ جاتی ہے باقی ساری ڈیٹیلز شیئر ہو گئی ہیں نمیز صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیلز سے آپ کو بتا دیا آؤٹکام کا آمر بھی بتا رہے ہیں آپ کو انتظامات جس نے کیا تھے ان کے آپ کو نام بھی لے دیئے جے شنکر کا انیشل ہی جب استقبال کر رہے تھے شواشیف صاحب مجھے اس سقت لگا کہ انہیں تھوڑا ذرا سی اور گرم جوشی ہونی چاہیئے تھے میں میری اپنی فیلنگز ہیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے تعریف کی شکریہ دا کیا پاکستان کی میز بانی کا اور باقی وہ ظاہر ہے انہوں نے وہی کہنا تھا جو انڈیا ہمیشہ کہا کرتا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی آنی سکتی تھی مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کل بھی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد ظاہر ہے وہ موقع نہیں مل سکا کہ نریندر موڈی کو بلانے کے لیے اس کمنٹ کو اور ریاست کو نواز شیف صاحب کو ایک آسائن کرنا چاہیئے تھا ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیئے تھی کہ آپ کی چونکہ تعلقات بہت اچھے ہیں نریندر موڈی سے تو آپ کوشش کریں کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کر لیں اچھا وہ اگر شرکت نہ بھی کرتے نا تو تھوڑا سا چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی جائے شنکر جب آتے پاکستان میں تو معاملات سل میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ اس آگڈار کے ساتھ انہوں نے مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید خواہش کر کے انہوں نے وہاں اپنی کرسی لگوائی تھی کہ وزیر خارجہ پاکستان کے اور میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں پھر وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شباہش شریف صاحب سے بھی وہ اشائیے میں ان کی اچھی گپ شپ ہوئی فرق پڑتا ہے دعا یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ ظاہر ہے بہت دور ہوتے ہیں تو آپ بات نہیں کر رہے ہوتے آپس میں تو وہ ایک کٹی کی صورتحال ہوتی ہے نا لیکن جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری دوستی کل سے ہو جائے گی انڈیا سے اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے لیکن ان جیسیس سے فرق پڑتا ہے وہ ایک پروگرس ضرور ہوتی ہے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور میرا خیال ہے یہ موقع ایسا مل گیا ہے تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے باقی پاکستان کے لیے موقع تو بہت ہیں اس حوالے سے صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی پریاریٹیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے ہم آج تک سیٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہماری وہ نی جرک ریاکشن ہوتا ہے ایک کانفرنس آئی کر کے فارغ ہو گئے اور ایم او یوز تو کسی نے بڑا اچھا کیا ہوا تھا کہ دفتر خارجہ میں تو شاید جگہ بھی نہیں رہی ہوگی جتنے ایم او یوز ہم کر چکے ہیں بار بار یہ آمیر بھی کہتے ہیں کہ اب معاہدوں کی طرف جانا چاہیے ہمیں ایم او یوز بہت ہو گئے اور چیزیں مطلب وہ ہمارے ہیں بڑا مسئلہ ہے وہ ایم او یو ہو گیا بس ٹھیک ہے اس کے بعد چل کرتے ہیں بیڑے جاتے ہیں آرام سے کہ بس ہو گیا نا وہ کنزمشن کے لیے قوم کو ہم نے دکھا دی کہ ہمارے ایم او یوز ہو گئے ہیں یہ ان چیزوں سے آگے بڑھنا پڑے گا بہت اچھا ایمیج پاکستان کا بہت اچھی کانفرنس ہو گئی اور یقیناً اس سے بڑا مصبت ایمیج دنیا میں ہمارا جائے گا لیکن ہمیں اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے اب ایک توجہ یہ جو پولیٹیکل انڈریسٹ ہے اس کو ختم کرنے پہ بھی دینی چاہیے میں رکھا بہت مجھے تو اس ترمیم کا اس لیے بڑی شدت سے انتظار ہے کیونکہ بلاول نے وہ کہا تھا کہ نائنٹین تھرٹی ون میں غالباً قائدہ اظم نے بھی اس کا خواب دیکھ لیا تھا ان کو اس وقت پتا چل گیا تھا کہ ایک قاضی فائز جسا ہوں گے اور اس کے بعد منصور علی شاہ آئیں گے جو کہیں وہ اگر کھول دیئے انہوں نے سارے الیکشن تو سسٹم سارا برباد ہو جائے گا اس لیے یہ آئینی ترمیم بہت دیئے آہ کہیں کہیں آڈیو ہی نہ کھل جائے وہ تو بارال وہ فضل الرحمان صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ دھمکی لگانے کے بعد ہی وہ گئے تھے پھر وہ جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ترمیم ہوگی جو ہم کہیں گے ایسی کی تیسی کوئی اور ترمیم جلسوں میں باتیں ایسی ہو جائے کرتی ہیں بنیادی طور پہ فضل الرحمان صاحب کے بغیر بھی حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور وہ جو گیارہ غائب ہیں وہ ایک پوری 11 دیکھیں نا پوری ٹیم ہوتی ہے گیارہ کی اگر وہ غائب ہے تو ٹیم تو جیتنے کے لیے تیار بٹھی بھی ہے تو سٹل ابھی وہ ابحام ہو یا کچھ اور ہو یہ کلیریٹی ابھی مجھے تو کم از کم نہیں ہے ابھی فضل الرحمان صاحب چکے وہ کہہ چکے ہیں کہ جس کے بعد میں نے پی ٹی اے ہی ساتھ کرنی ہے اور گورنمنٹ جتنی جلدی میں لگ رہی ہے کہ کل ساڑھے بارہ کی بڑی ساڑھے گیارہ بڑی رکھ لیا پالیوانی سپیشل میٹی ہے اس کی بھی میٹنگ تو دیکھتے ہیں فنگرز کراسٹ جی فیصل صاحب یہ تو صحیح ہے کہ ظاہری صورتیال تو ایسی لگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جیت گئی ہے اس ہفتہ اعتبار کو جس فکر یہ سارا فساد ہو رہا تھا اس دن بھی ظاہری صورتیال لگ رہی تھی لیکن آج نواز صریف کے ساتھ جو ملانا صاحب کی ملاقات ہوگی چادی جماعت ہوگی اس کے بعد جو بریفنگ ہوگی اس کے بعد شاید تصویر تھوڑی اور واضح ہو جائے لیکن دیکھنا تو یہ اکل یہی ہے کہ جو ترمیم آ رہی ہے وہ کیا ہے لیکن حکومت کی کامیابی اس فق مانی جائے گی ترمیم آ جانا ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر وہ الیکشن کمیشن اندار کر رہا ہے کہ ملانا صاحب نہیں مانتے تو وہ وہاں سے ریزرف سیٹ ہوگا نوٹیفیکشن کر دے گا اس سے آپ کا مسئلہ ہو جائے گا ریزرف سیٹوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عمری صاحب بولنے ہیں کہ گیارہ راکین جو ہے وہ غائب ہیں تو وہاں سے مسئلے کو ترمیم تو ہو جائے گی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترمیم کیا ہوگی کیا ترمیم وہی ہوگی جو بارہ ستمبر کے دن ہونے جاری تھی یا اس ترمیم میں فرق آگیا ہے یہ دیکھنا یہ ہوگا اگر ترمیم بارہ ستمبر والی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوتی ہے طاقت کے دور پر ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے اس کو تو برحال حکومت کی آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس شکل میں ترمیم نہیں ہوتی تو پھر یہ اس میں تو حکومت کی جزوی کامیابی تو ہوگی لیکن مکمل طور پر تم نہیں کہہ سکیں گی حکومت کامیاب ہوگی لیکن آج تک کی تاریخ میں جب کل ترمیم ہونے جاری ہے پیش ہونے جاری ہے اس ترمیم کو اسی طرح چھپایا جارہا جیسے کوئی ایٹم منہ بنانے کا فارمولا ہے جو اگر باہر آگیا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی ترمیم اگر آپ اس قوم کے ملک مفاد میں کر رہے ہیں تو ترمیم کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے ترمیم کو پبلک کر کے بتایا بھئی یہ ہم اتنی قوم کی خیر کے لیے اتنا بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں اور فلا 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 جو لوگ ہیں یہ اس قوم کی خیر کے اقدام میں جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ کام کرے تو اچھی بات ہے وہ اپنے ایک اچھے عمل کو ہم تو خوشگمانی کے مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ کا عمل اچھا ہوگا نیک ہوگا پاکستان کے لیے خیر کا ہوگا تو اس کے لیے اس کو اتنا پوشیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے برحال نواز صریف صاحب کی جو پریز کانفریز ہوگی اس کے بعد ہو سکتا اس میں بتا دیا جائے ٹھیک ہے جی بریک سے واپس ہوں گے یہی سوال علیہ السلام اور نبی صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا